ہر سال کی طرح اس سال بھی شہید ظلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے طالب علموں کو سرہانے کے لیے تیروے کونوکیشن کی تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں انسٹیٹیوٹ کی وائس چانسلر ڈوکٹر ازرا فضل صدر شہناز وزیر علی اور نسرین حق سمیت فیکیلٹی ممبران طلبہ کے عزیز و اقارب و معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان پیپس پارٹی سندھ کے صدر اور سینئر صوبائی وزیر نسار احمد کھوڑو تھے جنہوں نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طلبات میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگریہ اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے انسٹیٹیوٹ کی وائس چانسلر شہناز وزیر علی کا کہنا تھا کہ زیبست نے ہمیشہ سے اپنے تعلیمی میار کو بہتر بنانے پر توجہ دی ہے پاکستان میں جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہیں اس میں زیبست کا درجہ جو ہے وہ سیکنڈ رینکنگ ہے پورے پاکستان میں ہم تھرڈ رینک پہ ہیں اور سندھ میں ہم سیکنڈ رینک پہ ہیں یا سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کا تعلیمی میار بہت اچھا ہے اور استاد بھی طالب علموں کو سراتے ہیں لوگ نے کافی محنت کری اور ہمارے ٹیچرز نے کافی ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے پیرنٹس کی دعائیں اور ہمارے پیرنٹس کی سپورٹ تھی ہمارے چار سال کی ہارڈ ورک نے فائنلی ہم لوگ اس پلائٹ فارم پر آگئے ہیں بہت خوشی ہوتی ہمیں والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کے کانوکیشن کا دن ان کے لیے یادگار دن ہوتا ہے دکریہ اصل کی ہے ہمارا بھی نام روشن کیا ہے اپنا بھی نام روشن کیا ہے بہت خوشی ہے کہ ایک اچھی انسٹیوشن میں پڑھا جن کی کافی ایفورٹس ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر وی ہوپ کہ آج جو ان کا انہیس نے اپنے نئی لائف میں قدم رکھا ہے تو ہوفیلی آئندہ بھی اس کے لیے بہتر میں واقع ہوں گے تقریب سے آخر میں طالب علموں سے یہ بادہ لیا گیا کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے کیمرمن محمد رمیز کے ساتھ زمزم سعید کیپیٹل ٹی وی کراچی کی